اور آنا گھر میں مرگیوں کا مشتاق احمد یوسفی تجزیاتی متعلق عدب کی دنیا میں مزہنگاری سب سے مشکل کام ہے یہ دراصل بے حد حساس انسان کی حوصلہ مندی کا دوسرا نام ہے زمانے بھر کے مسائل اور دکھ درد کو وہ اپنی ذات میں جذب کرتا ہے اور پھر اسے شگفتہ اور لطیف پیرائے اظہار عطا کرتا ہے زبان و بیان پر مکمل گرفت اور تنس کی کارٹ اس کی تحریر کو سیاتشہ بنا دیتی ہے مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں مزہ کے یہ تمام اناثر اپنی بوخلمونیوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں مزمون اور آنا گھر میں مرگیوں کا یوسفی کی شائستہ اور شگفتہ مزہنگاری اور قوت مشاہدہ کی امدہ مثال ہے ادب کا کوئی بھی شعبہ ہو اصل چیز تخلیق کار کا زاویہ نظر ہوتا ہے یہ مشتاق احمد یوسفی کا زاویہ نظر ہی ہے جو معمولی چیزوں کو غیر معمولی بنا دیتا ہے وہ ہمارے اردگرد کی ہزار بار دیکھی ہوئی چیزوں کو اتنے انداز سے ہماری نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں اور ہمیں حیران کر دیتے ہیں پھر کچھ سوچ کر ہم مسکرانے لگتے ہیں پھر اور مسکراتے ہیں کہیں کہیں یہ مسکراہت قیقہوں میں بدل جاتی ہے مضمون کی ابتداء میں ہی مصنف اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرغی ہماری زیافتوں کا لازمی جز اور میزبان کے اخلاص و عیسار کو ناپنے کا پیمانہ ہے لیکن ساتھ ہی دو ٹوک اعلان کر دیتے ہیں کہ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجئے آنا مرغیوں کا گھر میں مقالماتی انداز میں لکھا گیا ہے اور سوال و جواب کے ذریعے مصنف تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں یہ سب درست لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے دو اور دو چار نہیں بلکہ چالیس ہوتے ہیں ہمیں مرغیاں پالنے کا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تو کم از کم ہر شخص نے کہیں نہ کہیں تو لوگوں کو مرغیاں پالتے ضرور دیکھا ہوگا اس پرندے کی اہمیت سے واقف ہونے کے باوجود گھر میں اس کو برداشت کرنا کیسا ناقابل برداشت ہے شاید ہی کسی نے اس پر غور کیا ہو مشتاق احمد یوسفی نے پوری جزیات کے ساتھ اپنی مرغبانی کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے کو مرغیوں کی پھرپڑا ہٹ اور مرغ کی بانگ صاف سنائی دینے لگتی ہے ان کے شستہ مختصر اور زومانی جملے زہانت و زکاوت سے بھرپور ہیں آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں مصنف ہستے ہستے تنز و مزہ کے ایسے نشتر چلاتے ہیں کہ معاشرے کی خامیاں خود بخود نمائی ہو جاتی ہیں وہ عام سے فقروں اور نظریات کو اپنے انداز بیان سے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے لیکن مرغیاں میں نے آج تک کوئی ایسی مرغی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو دراصل یوسفی صاحب اپنے منفرد مزہنگاری میں سادہ الفاظ سے دو دھاری تلوار کا کام لیتے ہیں میرا پیمانے سبر لبریز ہو گیا دل نے کہا بس بہت ہو چکا آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں میں نے بھی پھر کر کہا ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرائے حراسہ ہو کر کہنے لگی میں برستے میں آپ کہاں جائیں گے مہاورات اشار کے حوالوں اور لفظی اُلٹ پھیر سے مزہ پیدا کرنا یوسفی کی تحریر کی ایک اور خوبی ہے تازہ انڈے کے بارے میں لکھتے ہیں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے آگے چل کر فرماتے ہیں قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں اس طائر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شیر پڑھنے کو جی چاہتا ہے جو قدر مختلف حالات میں حسنا پری نے ہاتم کو سنایا تھا یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں جدید مغربی ادم میں مزہ نگاری کے جتنے اجزائے ترقیبی ہیں یوسفی نے کمال مہارت سے ان سب کو اپنی تحریروں میں بڑھتا ہے ان کے زومانی جملوں سے معلومات عامہ کی ایک نئی لغت مرتب کی جا سکتی ہے وہ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں تاہم نہ تو وہ ناسے بنتے ہیں نہ ہی ان کے لہجے میں تلقی پیدا ہوتی ہے زبان کی چاشنی اس مبالغے کو دلکش بنا دیتی ہے یوسفی کی تحریروں میں تنز مزہ کا خوبصورت امتزاج ہے مزہ معاشرے کی ناہمواریوں کے ہمدردانہ احساس کا نام ہے جو تلقیوں کو گوارہ کرنا سکھاتا ہے اور تنز اپنے نشتروں سے سماجی روک کی اسلاح کرتا ہے اردو کے نئے مزہ نگاروں کے لیے یوسفی ایک دبستان کا نام ہے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم و عدب کے میدان میں گھسے پٹے راستوں پر چلنے کی بجائے اپنے لیے منفرد راستہ نکالتے ہیں اور لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں